وہ کانٹریکچول نوکری کانٹریکچول نوکری کیا ہے گدہ بیٹے ہیں سارے کانٹریکچول نوکری کیا ہے سارے بے کوپ بیٹے ہیں کیا کانٹریکچول ہم جانتے نہیں سامنے مانگ رکھیں گے مامن خان جی نے جا کے وہاں ویدان صبح ہمیں بینڈ بجا دیئے تو ان آدمیوں کو کہتے ہیں کہ یہ انصاف کے لیے بول رہے ہیں بات کر لیتے ہیں منتری جاہیدہ خان کی تو جاہیدہ خان کا کہنا یہ ہے کہ ہم وہاں پہنچے اور ہم نے فیصلہ کر دیا ہے بیس لاکھ روپے دے دی ہیں بیس لاکھ اعلان کر دیا نوکری کیا ہے تو آپ کیا کہیں سریمان جی آپ جس کا نام لے رہے ہیں میں اپنی زبان سے اس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا میں اپنی زبان کو گندی نہیں کرنا چاہوں گا میں مافی چاہتا ہوں کیونکہ ایسا نام نہیں لینا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ جس آدمی کا نام لینا ہے کوئی اچھا سا آدمی بتا دو جیسے مامن خان یہاں آئے تھے ویدائک واجبالی صاحب یہاں آئے تھے اور وہ کہہ کے گئے تھا ہم سرکار کے سامنے مانگ رکھیں گے مامن خان جی نے جا کے وہاں ویدان صبح بینڈ بجا دیئے تو ان آدمیوں کو کہتے ہیں کہ یہ انصاف کے لیے بول رہے ہیں قوم کے ساتھ ہیں اگر ان کا سرکار نہیں مانتی ہے تو ہمارے ساتھ آئے درنے پہ بیٹھیں یا جنتہ کو لولی پوپ دے کے چلے کہہ دیئے کہ وہ کانٹریکچول نوکری کانٹریکچول نوکری کیا ہے گدھے بیٹے سارے کانٹریکچول نوکری کیا ہے ہاں سارے بے کوپ بیٹے ہیں کیا کانٹریکچول ہم جانتے نہیں جو کانٹریکشن میں نوکری دی جاتی ہے ٹھیکے پہ نوکریہ دی جاتی ہے اس کو کانٹریکشول نوکری کہتے ہیں اور پندرے لاک روپے چرن جی بھی یوجنا سے دے دیا تم مر جا وہ تو تم کو بھی مل جائیں گے پتی جی کو مار دو اس کو بھی مل جائیں گے بچوں کو مار دو اپنا کو وہ بھی مل جائیں گے چرن جی بھی تو تمہارے لیے بھی لاک ہوئے تمہارے اندر اگر نسانیت ہوتی تو ہمارے ساتھ بیچ یہاں موجود ہوتی اس لیے تمہاری نسانیت مر چکی ہے تم ہمارے ذمہ دار نہیں ہو آپ ذمہ داری خود کو اٹھانی پڑے گے انشاءاللہ ہر میواد کے ہوا کو اٹھانی پڑے گی اور ہم خود ذمہ دار بنیں گے آپ نے بھاٹنے کا گاؤں میں یہاں دھرنا پردشن کیا ہوا ہے تو آپ اس کو لے کر کہاں تک چلنے کا پلان ہے ہمارا چلنے کا پلان ہے جس طرح سے کسان آمدول کے لیے راکشت کے جی نے وہاں پک کے مکان بنوا دیئے پہنم انہوں نے تو کھالی ہی تھی ہی تھی ہم چھت بھی ڈالیں گے انشاءاللہ اور رہیں گے بھی یہیں ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا دیکھو جی جمعہ کے جندوں پر روٹیسٹ ہو رہا ہے فیروجپرمو ہوگا اور یہاں سے لوگ گوپالگر جائیں گے یک ریلی نہیں ریلہ لے کے اور اگر پھر بھی ملزموں کو گھریفتار نہیں کیا جاتا تو اس آتنکوادی کو بچا جاتا ہے اور یا ہمارے ساتھ میں کسی بھی طریقہ بھید بھاو کیا جاتا ہے تو ہم جیپور کوچھ کریں گے اور جس کی ماں نے دودھ پلا ہے انشاءاللہ روک کے دکھائے ہم اپنے بھائی کے حق کے لیے لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے یہ تھے ہمارے ساتھ میں مرہوم ناصر صاحب کے بھائی جاویر صاحب اور عمران نواب صاحب تو چلیے ملتے ہیں پھر ہم کسی نئے مدے کے ساتھ میں ملتے ہیں پھر ہم کسی نئے ملتے ہیں